ہلو فرنڈز السلام علیکم ویلکم بیک کو مائی چینل ان ام ہوم ریمڈی کو ہیلتھ کے متعلق آپ کی صحت کے متعلق آپ کی بیوٹی کے متعلق اچھی زندگی کے متعلق ہوم ریمڈیز بتائی جاتی ہیں تو اسی طرح آج کی بہت ہی سپیشل ویڈیو ہے جو آپ کے لیے لائے ہیں جس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کچھ فنٹسٹک ہوم ریمڈیز جیسے آپ کے جو مسل کریمز کی پروبلم ہے پٹھو کی کھچاؤ پٹھو کی کمزوری جس کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ رہت ہے یا تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کو پٹھو کی کمزوری کی پروبلم ہو جاتی ہے ان سب پہ بات کریں گے لیکن اس پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب بٹن کو پریس نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن کو پریس کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر جو ہیلپ فل ویڈیو ہے وہ مل سکے آپ اسے مش نہ کر سکیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ جو مسل کریمز ہیں یہ ہوتا کیا ہے کیوں ہوتا ہے پٹھو کا کھچاؤ جو پٹھو کا کھچاؤ ہے یا کمزوری ہے یہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے لیکن اس کی وجہات کیا ہیں اس پہ تھوڑا ہمیں دہان دینا چاہیے تاکہ ہم پھر ہی اپنا علاج کر سکیں تو جو مسل کریمز ہوتے ہیں یہ اگر آپ مسلز کا بہت زیادہ اوور یوز کرتے ہو اس وجہ سے پٹھو میں کھچاؤ ہو جاتا ہے پٹھو کی کمزوری ہو جاتی ہے اگر آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی پروبلم ہے تب بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تیسے نمبر پہ بات کی جائے اگر آپ کو منرلز کی ڈیفیشنسی ہے تب بھی مسلس کریمز کی پروبلم ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی بلڈ سرکولیشن اچھی نہیں ہے پور سرکولیشن ہے تو بھی آپ کو یہ پروبلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی ہوم ریمڈیز ہی ہیں کیا چیزیں ہیں جسے آپ مسل کریمز سے بچ سکتے ہیں اسے نجات پاسکتے ہیں اس مسلس کریمز کے متعلق اس کے بعد بات کریں گے جو جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے ٹوٹ پوٹ رہتی ہے ہر وقت جسم تھکا تھکا رہتا ہے پہلی ہوم ریمڈی کی بات کی جائے تو اس میں آجاتا ہے ہائیڈریشن جیسے کہ آپ کو بتایا ہے دی ہائیڈریشن کی وجہ سے پروبلم ہوتی ہے تو آپ کو اپنے جسم کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا آپ کے مسلس کو جو کریمز ہونے سے بچاتا ہے اس لیے آپ کو یہ شور کرنا ہے کہ آپ اتنا پانی پی رہے ہیں سارا دن میں جسے آپ کی بوری ہارٹیٹ رہتی ہے اس کے علاوہ آپ کچھ جو الیکٹرو لائٹ ریش بیوریجز ہوتے ہیں مشروبات ہوتے ہیں جیسے کوکنیکٹ ورٹر ہو گیا بہت فائدہ مند چیز ہے اس کو استعمال کیجئے یہ آپ کے مسلس کو ہیپی رکھے گا تو قدرتی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم بہت ساری بیماریوں سے پروبلم سے بچ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں دوسری ہوم ریمڈی کی جس کے لیے آپ کو چاہیے بناناس آپ کو بتاتی چلوں یہ جو یلو پاورفل ہاؤ ہے اس میں بہت زیادہ پوٹاشیم پایا جاتا ہے بہت سے منرلز پایا جاتے ہیں جو آپ کو مسلس گرمز سے بچاتے ہیں اس لیے آپ اس کا ضرور استعمال کیجئے اس کو ضرور یوز کیجئے یہ بھی نیچرل چیز ہے تو آپ کو مرڈیسنز کی ضرورت پیشنے آئے گی اب ہم بات کر لیتے ہیں سٹریچنگ کی آپ کو بتاتی چلوں سٹریچنگ جسم کو سٹریچ کرنا جیگولر سٹریچنگ بھی آپ کے مسلس کی گرمز کو ٹھیک کرتی ہے آپ کے مسلس کے کھچاؤ کے لیے مسلس کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے ریگولر سٹریچنگ کرنی چاہیے آپ کو ایکسرسائز سے پہلے کر لیں بعد میں کر لیں خاص کا جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو یا ایکسرسائز کرنے سے پہلے آپ سٹریچنگ تھوڑی سی ضرور کیجئے تاکہ آپ مسلس قیمز سے بچ سکیں اس کے علاوہ یہ کاف مسلس ہوتے ہیں ان پر زیادہ کھچاؤ کی بھی پروبلم ہو جاتی تو اس پر بھی ضرور فوکس کیجئے جن مسل پر زیادہ پروبلم ہوتی ہے جسم کے کسی بھی مسلس میں ہی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ جو تھکاوٹ رہتی ہے جسم تھکا تھکا رہتا ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے ہر وقت تھکے رہنا گرے رہنا تو اس کو کیا سے ٹیکل کیا جائے ہم سب کی زندگی میں یہ ایکسپریئنس ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے کہ کبھی ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے کمزوری ہو جاتی ہے جسم پوٹ پوٹ کرتا ہے تو لیکن بات میں یہ ہی ہے کہ ہم نے نیچرلی اسے کس طریقے سے ہ ہر وقت کو دور کرنا ہے اس کے لیے آپ کو جو رمڈی بتانے لگی ہوں اس میں آپ کو بنانی ہوگی ہربل ٹی جی ہاں ہربل ٹی جو ہوتی ہے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے یہ آپ کے مسلس کے لیے بھی فائدہ مند ہے یہ آپ کی تھکاوٹ کو بھی دور کرتی ہے تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ لوگ پانا ڈول یا کوئی پین کیلر یا کچھ بھی لیتے ہو یا انرگی یا ڈرنک وغیرہ لے لیتے ہو کوئی انرگی کی بھی ٹیبلٹ لے لیتے ہو تو اس سے اچھا ہے کہ آپ ہ ہربلٹی کون سی بنا سکتے ہیں کیسی بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ Internal کو ہے جیسے یہ جو میںسزوں کو مائنڈ کو ریلیکس رکھنے میں بہت کھرٹی ہے اس کو استعمال کرنے کا معمول بنائے یہ آپ کے بڑی کو ریلیکس کرتا ہے اور اس سے مائنڈ بھی ریلیکس ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو تھکاوٹ آٹومائٹیکل ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں دوسری ہوم ریمڈی کی جس سے آپ کے ایک جو تھکاوٹ دور ہوگی آپ کے جسم میں انرڈی آئے گی طاقت آئے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مسلس ٹرمس کی پروپ لگ نہیں ہوگی کیونکہ جسم اگر تھکا رہتا ہے تھکاوٹ رہتی ہے انرڈی فیل نہیں ہوتی تب بھی مسلس میں کھچا ہوا جاتا ہے دوسری ریمڈی کی بار کی جائے تو اس کے لیے آپ کو انرڈی پیک سنیکس لینے ہوں گے جس میں بہت مقدار میں انرڈی پائی جاتی ہے اور اس میں سب سے بیسٹ اپشن ہے جس میں انرڈی بہت مقدار میں سنیکس میں پائی جاتی ہے وہ ہے آپ کو ایک موکی مکسڈ نٹس وغیرہ لے لی جیئے فریش فروٹس کا لے لی جیئے کیونکہ نٹس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں ہیلتھ کے لیے تو ڈرائی فروٹس کا استعمال کر لی جیئے یہ آپ کو فورا انرڈی پروائیڈ کرتے ہیں آپ کی انرڈی کو بوسٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ایک اور سب اٹس ترمیڈی کی جس میں آ جاتا ہے یوگا کرنا ڈیپ بریتھنگ یہ آپ کے مائنڈ کو آپ کے جسم کو بوڈی کو ریلیکس رکھتی ہے یہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے ڈیپ بریتھنگ کرنا یا آپ یوگا کرتے ہو اس سے جب آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے آپ کا جسم آٹومیٹیکلی ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اس کو بھی آپ ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے گا تب ہی آپ کو ریلٹ ملے گا اور آپ کو فائدہ نظر آئے گا تو خواتینوں حضرات میں نے آپ کے ساتھ مسلس گرام سلی لیٹی کچھ ریمیڈی شیئر کی کچھ ریمیڈی شیئر کی جس سے آپ اپنی انرڈی کو نیچرلی بوسٹ کر سکتے ہیں آپ یہ یاد رکھئے کہ ہر کسی کی بوڈی کنڈیشن ہوتی ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھئے کہ آپ کو کون سی ریمیڈی سوٹ کرتی ہے تو آپ کو بیسٹ سوٹ کرے آپ اس کو استعمال کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو ہیلپل لگتی ہے تو آپ نے بلکل بھی ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولیے گا اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی ان ہوم ریمیڈیز سے فائدہ اٹھا سکیں کومنٹ بوکس میں اپنے ایکسپریئنس کو ریمیڈیز کو یوز کرتے ہوئے بھی شیئر کیا کیجئے اس سے ہماری ہنستاف سائی ہوتی ہے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے یہ آپ کی طرف سے سنتے ہوئے کہ آپ کو ریمیڈیز سے بہت ہی اچھا لگا ہمیشہ ہیپی رہیے ہالدی رہیے انرجیٹک اپنے آپ کو محسوس کیجئے آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ انشاءاللہ ہم ریمیڈی کی پلیلیسٹ میں جا کر اپنے مسائل سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے ہر مسئلے سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو پلیلیسٹ میں ڈال دیا جائے اگر آپ کو ویڈیوز میں جا کر دونڈنا مشکل لگتا ہے تو پلیلیسٹ میں ایزیلی مل جائے گی اس کے علاوہ ہم سے کونٹکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بائے ای میل یا بائے فیس بک پیج کر سکتے ہیں آپ کومنٹ چھوڑ سکتے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے جو کوشش ہے اس کو جلد جل اس پر ریپلائی دے سکیں تاکہ آپ کا جو ابھی مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ جلد سول ہو سکے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ